اسلام علیکم ناظرین آج سے ہم آپ کے لئے ایک نیا سلسلہ چرو کر رہے ہیں کہ ستاریت کیا کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ اپلیت کیسا رہے گا ہمارے ساتھ اپنی ماہرانہ رائے کے لئے بلو بیزار صحابی تشریف رکھتے ہیں دلو یہ ایک بیریس افراد میں ذاتی ازادی بہت اہمیت رکھتی ہے اتنے طرف کی پسند ہوتے ہیں کہ بعض وقت لوگ انہیں کلوٹی بھی کہتے ہیں ہاں جی ذاتی ازادی کے بہت کائل ہوتے ہیں اور دوسروں کی ذاتی کو تھوکتے میں نہیں ہیں اور یہاں تسی کیا ہے کنوٹی کی کیا ہے کنوٹی کنوٹی میں رہی شاہد کنوپی کہہ رہے ہیں سال دوہزار اٹھارہ کی پیشین کوئی کے مطابق یہ سال بوشت دلو کا ہے آپ کی بنیادی توجہ اپنی دولار بڑھانے پر رہے ہیں اس کے لئے بہت محنت کریں گے لیکن پھر بھی آپ کو نقصان کا پتر ہے بلے 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 ایدہ مطلب ہے کہ صرف دلو لڑھانے باقی یہاں سالے اندھے چھوٹی باقی جسٹم تسی دولارت بتاؤ تے دولارت دنوں تاری بات جائے بہتے ہیں ایس موقع دے کریپا نا بھی خیال لگنا باگ لگے رہے ہیں مولا خوش رکھے سہت کی حوالے سے دلو افراد کے لیے دوہزار اٹھارہ بہت اچھا ہے لیکن کی سہت مضبوط رہے گی اور ماضی کی بیماریوں سے نجال مل جائے گی جی ماضی کی بیماریوں سے نجال مل جائے گی ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی نئی بیماری لگ جائے یہ میرے ساتھ ہویا ہے مجھے کھانسی تھی اب اندھامسل جائے ٹی بی ہو گئی دوہزار اٹھارہ اس دوہزاری زندگی میں محبت کی اور پیار کی خوشبو لے کر آئے گا ہاں البتہ پہلے دو مہینے کافی چیلنجیں اور انہی دو مہینوں کے دران ہو سکتا کہ آپ کا کام تمام ہو جائے اور ہاں سوالوں اس خوشبو کا تو اس خوشبو میں سے خوشی اڑ جائے گی اور پیچھے وہ ہی رہ جائے گی بھول آب برڈز جو محبت کی رشتہ میں شامل ہیں ان کے لیے دوہزار اٹھارہ بہت زیادہ توجہ پتا لیتے ہیں انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کوئی رائے نہیں دیں گے میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو محبت سمجھ گونا مارے وہ محبت کیسی محبت میں مطا مار گن دی بھائی جان آخر میں ہم کچھ بات کرتے ہیں دلو یعنی پیریس بچوں کے بارے دوہزار اٹھارہ میں دلو بچے کافی جنجلاہٹ پر شکار رہیں گے لیکن آپ اپنی محبت سے ان کو بدل سکتے ہیں جی اور دلو بچے کی ایک اور خوبی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اکویریس بچہ ہوتا ہے وہ ساری زندگی اکویریس ہی رہتا ہے اور رہا سوال پیار کا تو جنجلاہٹ سے آپ مزید خود مط جنجلائیں آپ ان کو پیار سے سمجھائیں بچے ہیں نا من کے سچے ہیں اگر وہ نہ مانے ایک بار پھر پیار سے سمجھائیں اگر وہ اس بار بھی نہ مانے تیرلا لتر لو کہ کیجی جو پل پالو بچے کو گوشنی کیا نا بچے من کے سچے ہیں موسیقی موسیقی